بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم غزہ پر اسرائیلی بمباری کا سلسلہ نہ رکھ سکا شہید فلسطینیوں کی تعداد پینتیس ہو گئی جبکہ ہزار سے زائد افراد زخمی ہونے کی اطلاع ہے اسرائیلی فورسز کی جانب سے فلسطین میں رہائشی امارتوں کو نشانہ بنایا گیا جس کے باعث درجنوں امارت زمین بوس ہو گئی فلسطینی وزارت سہت نے بتایا کہ اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد پینتیس ہو گئی جبکہ سینکڑوں افراد زخمی ہیں جنہیں طبعی امداد فراہم کی جا رہی ہے حماس کی جانب سے بھی اسرائیل پر جوابی راکٹ برسائے گئے جس کے نتیجے میں تین اسرائیلی جہنم واصل اور ستر کے قریب زخمی ہو گئے حماس کے رہنماؤں کی جانب سے اسرائیل پر سو سے زائد راکٹ حملوں کا دعویٰ کیا گیا ہے اور حماس نے راکٹ حملوں کا غزہ کے تیرہ منزل رہائشی امارت پر اسرائیلی حملے کا جواب قرار دیا فلسطینی تنظیم حماس کی بمباری سے اشکیلوین میں اسرائیل کی تیل کی پائپ لائن تباہ ہو گئی جبکہ اسرائیل میں شہریوں کا بنکر کے قریب رہنے کی ہدایت کی گئی ہے اسرائیل کے وزیر دفاع نے دھمکی دی ہے کہ غزہ پر فضائی حملے محض آغاز ہے مزید کئی عداف کو نشانہ بنائیں گے حماس کے سربراہ اسمائل حانیہ کا اسرائیلی وزیر دفاع کی دھمکی کا رد عمل میں کہنا تھا کہ اسرائیل کشیدگی میں اضافہ یا خاتمہ جو بھی چاہتا ہے فلسطینی دونوں کے لئے تیار ہیں دوستو ویڈیو پسند آنے کے صورت میں سے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں موسیقی